الحمدللہ نمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد باؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم پرنسپل صاحبہ سعجزہ قرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں السلام علیکم وآلیکم میں اس تقریر کا آغاز شہر سے کرنا چاہوں گا ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے مخبت ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے مخبت یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا میری تقریر کا موضوع ہے 23 مارچ 1944 23 مارچ کا دن پاکستان کی تحریک میں سنانے پر روح پر لکھا جائے گا کیونکہ اس دن جو کرداد منظور ہوئی اس کے ٹھیک سات سال بعد پاکستان کی صورت میں ہمیں اقضاء پر نصیب ہوا 23 مارچ وہی دن ہے جب تمام مسلمان اور رہنمائی کٹے ہوئے اور یہ آزم کیا کہ اب جان چلی جائے لیکن ہم ایک الگ ریاست حاصل کر کے رہیں گے اس آزمیں آرش ہم نے زندگی روٹا دی اس آزمیں آرش ہم نے زندگی روٹا دی میری حاک سے ہتن میں کچھ تہریالی ہوگی 23 مارچ کو دو قومی نظریوں کی بنیاد لکھی گئی اور اس تاریخی جلاس میں شہر بنگال کے عبدالحق نے کرداد پیش کی جس میں قائد عظم نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ تحذیبوں تحذیب سے تعلق رکھے ہیں ان کے حیالات اور تسخرات الگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں سات سال کیا تھک محنت کے بعد جس میں ہمارے بہادر مسلمان لیڈر اور رہنمائی اور عوام کے بے شمار قربانہ دی اور بطن پاکستان حاصل کیا اور آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم پختہ عہد کریں کہ وطن عزیز کے لئے کچھی قوم کی طور پر اور قائد اور اگوان کے حوابش اور میندہ تعبید کریں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا میں اپنی تقریر کے اتقام اس شہر سے کرنا چاہوں گا تاریخ پھر نئی رقم ہوگی کھلے گا باب نیا تاریخ پھر نئی رقم ہوگی کھلے گا باب نیا دشمن حیطاق میں اپنے ہیں حفا حفا رحم کر میرے مالک اب تجھ سے ہا یہی دعا ملک و قوم کے لئے جو بہتر ہے وہ پرشمہ دکھا آوامہ اللہ علیہ اللہ حافظ کی